آپ نے ایک چھوٹے سے ڈبے میں کتنے چوزہ رکھنے ہیں یعنی کہ سپیس کلکولیشن سپیس کلکولیشن ایسے ہوتی ہے کہ فرض کریں سپوز کریں ایک بائی ایک کا مطلب کہ ایک فوٹ چوڑا اور ایک فوٹ لمبا آپ کے پاس ایک خانہ ہے تو اس میں چار چوزہ آئیں گے جو سب سے ڈے اور مطلب کہ ایک سے دو دن کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہیں آپ ایک ہفتے کے لیے اس ایک بائی ایک کے باکس میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے جیسے چوزہ بڑھتا جائے گا اسی طرح آپ نے اس کی سپیس کو بڑھاتے جانے ہیں یوں نہیں کرنا کہ ایک دو یا تین دن کا یا ہفتے کا چوزہ اس کو اگر ایک فوٹ سکیر کی جگہ چاہیے تو آپ اسے چار فوٹ کی دے رہے ہیں کیونکہ وہ بھاگ بھاگ کر یا کہہ لیں کہ تھک جائے گا لیکن وہ اس طرح بھاگے گا نہیں ہے ایک دن بھاگے گا دو دن بھاگے گا تو اس کے بعد وہ ڈاؤن ہونے شروع ہو جائے گا کیونکہ اسے تھکاوٹ محسوس ہونے لگ جائے گی تو آپ نے یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا اچھی طرح آپ نے پہلے اس کی سپیس سرکلیشن کر لینی ہے ٹھیک ہے تو یعنی کہ اگر ہمارے پاس سو چوزے ہوں تو آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر لینا ہے فور سے تو یہ آپ کے پاس آئے گا ٹونٹی فائیب یعنی کہ اگر آپ کے پاس پانچ بائی پانچ کا سکیر ہو تو آپ اس میں آرام سے سو چوزے رکھ سکتے ہیں ایک ہفتے کے لیے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور میری ویڈیو پسند دائی ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی تو ویڈیو کا اندزار کیجئے گا اور میں آپ کو انشاءاللہ جو پٹھے پٹھیاں ہوتے ہیں ان کا ویٹ گین ان کا کہہ لیں آپ کے فیٹ کلکولیشن اور سپیس کلکولیشن میں لازمی آپ کو بتاؤں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ